آپ کو پتہ ہے کہ ابھی اس حکومت دیکھیں فاتہ اور فاتہ کے اوپر چیپ پرسنٹ اور بارہ پرسنٹ کا ٹیکسٹ کی فیصلہ کیا ہمارے ایمین سرمان الحمدللہ اس حمدیلی میں ہم نے بدپور عوض اپائی اور اس کی وجہ سے کل حکومت کو وہ فیصلہ واپس لینا پڑا لیکن اب سوچ کی بات یہ ہم نے جلسہ بات کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا یہ بات کر رہے کہ ہمارے لیے حالے کے کاؤنٹ کو رہے تو وہ آپ کے تاوانہ نقصان میں ہوگا کیونکہ اس وقت جو وہ فارس نے مل جیئے گیا یعنی کبائن کے لیے جو فنڈا کی وہ چون ساٹھ عرب ہے کہتے چون ساٹھ عرب ہے اور جو تدخائے میں اضافہ ہوا ہے دو بیوروں نے اضافہ کیا وہ ایک سو چالیس ایسے روح پر بند گئے جو کمٹمنٹ کی گئی تھی آپ کے لوگوں کے ساتھ جب بلچ ہو رہا تھا جو آپ اس کے مخالب کیا آپ نے ایک دوسرہ نقصہ تھا اور آپ کی بات صحیح میں نکلی کہ اس وقت یہ کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ ہم ہر سال سو بلین اور آئندہ دس سال میں ایک ہزار ایک ہزار بلین روپیہ جو این آئیے کبائن کی ڈیولپمنٹ میں خانچ کرے گئے اور دوسرا یہ کمٹمنٹ کیا ہے کہ تین پرسنٹ این ایپ سی ایو آر میں پنجاب سن وفاق اور خیبت مختلفہ اس میں بلچ ایڈیا میں کرے گا نہ ابھی وہ ہنڈرڈ ملین سو ایرم اوپے نہ اس کو انفیمنٹ کیا گیا اور نہ وہ تین پرسنٹ این ایپ سی ایو آر کا جو کمٹمنٹ تھی وہ بھی کھل نہیں اور ساتھ ساتھے ظلم بے ظلم بے کہ سارا نزلہ آپ کے بائیدیاں وہاں پر پڑھ رہا ہے جو جس کا سارا کاروبار رزگار افغانستان کے ساتھ ہے اور افغانستان کے ساتھ جو سٹوڑی بول جس کی رزگار چلتا ہے کاروبار چلتا ہے پوری کاروبار کو پڑھ گیا گیا آپ کو بتا ہے کہ ہمارے حقوبت میں ہم نے انگور اڑاں پر کاروبار شروع کیا ہم نے خرناج پر شروع کیا ہم نے غلام خان پر شروع کیا اور جو ہمارے جبروت کا جو یہاں جب ہمارا ہے اس کو جو ایک کبھی ہم نے اس کی حدر جو جو پیسلیٹیز میں اضافہ کرنا تھا وہ بھی دی دیا لیکن آپ ابھی دیکھیں کہ ترخمپی کیا حال ہے تقریباً افغانستان کے ساتھ انہوں نے کاروبار ختم کر دیا ان کو احساس ہی نہیں ہے ان کا خیال یہ ان کو تصور دیا گیا کہ سپنگنگ ہو رہی ہے میرے بھائی سپنگنگ ہو رہی ہے آپ کے پاس آسان میں فرمولا ہے میں صرف بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کونسی ایسے بارٹر ہے جہاں سپنگنگ نہیں ہو رہی ہے ہم سپنگنگ کی عمارتیں ہی کرتے ہیں لیکن آپ پہ ہم سارے اقزام لگاتے ہیں کہ سپنگنگ ہو رہی ہیں سپنگنگ ہو رہی ہے چلو ہم آپ کی بات پان لیتے ہیں میں نے اس سپنگنگ میں بھی یہ بات کی کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا لاہور کراچی اسلام آج اور ممن باجہور لنڈی کھوٹر یا وزرستان کیا یہاں سہولیات ایک کیسے ہیں کیا یہاں لیول فلنگ ریل ہے آپ نے اس سراکھوں میں تو جنگ کے حوالے پچاس سال سے اس درطی پر جنگ ہو رہی ہے کبھی اسلام کے نام سے ہو رہی ہے کبھی کہتے ہیں کہ وہ کالا پانی تو کیا ہے وہ گرم پانی کے لیے آ رہے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ دین کے لیے لڑائی ہے ہم نے دیکھا نو لڑائی دین کی لیے تھی نگرم پانی کی لیے تھی بس صرف اپنے مخصوص مقاصد کی لیے اور اپنے اصلحے کی انٹرسٹی کو استعمال کرنے کی لیے اور اپنے عالم ایجنڈا کو کم نیت کے لیے ساری لڑائی ہوئی ہماری کبھائی تو اس میں سکربانیاں دی ہیں ہماری اکانومی ختم ہو گئی پچاس سال پہلے آپ سارے کبھائی ہیں کبھائی میں کبھی بڑھ روح کرتے تھا یعنی یہ آپ کو چونکہ آپ کا باہر ہیں آپ کے نوجوانوں کو بتا نہیں ہو جو بزرگ بیٹھے ہیں دور دور تک میلوں میلوں تک پوری پوری علاقے میں کوئی بڑھ رکا کیسے نہیں ہوتا تو جرگی تھی جرگی جیدہ بزرگی تھی عمل تا خوشاری تھی آپ ہمیں پچاس سال پہلے والا عمل دے وہ خوشاری دے ہمارے جو تھوڑا بہت رزگار ہوتا تھا وہ رزگار میں ختم کر دیا آپ نے ہمارے علاقی کیوں ایکانوی کو ارگل ایکانوی میں کنورٹ کر دیا ارگل ایکانوی میں کھنورٹ کر دیا بھائی آپ نے ہمیں کیا دیا ہے آپ نے سکول دیا ہے کانوٹی دیا ہے انڈرسٹری دیا ہے روڈ دیا ہے کوئی کاروار کے لیے کوئی پیکن دیا ہے وہ تو نہیں دیا سکے آپ نے پاکستان کی دفاع کرنی ہے جب کشمیر کو آپ نے ضرور پڑی تو آپ نے دفاع کیا ہے لیکن جب آپ کی سہودت آپ کے بچے کے لئے تعلیم کی ضرورت جب آپ کے بچے کے لئے صحت کی ضرورت جب آپ کے بچے کے لئے اچھا رزگان کی ضرورت تو پھر آپ کے لئے کوئی تعلیم نہیں ہے میں لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ اپنے ذہن سے نکال لیجئے کہ اگر فاتح کو آپ کے سر ادیل کرتے ہیں کہ روزانہ نے یہ اپریشن اور اپریشن میں کتنی اپریشن ہوئی کس اپریشن ہوئی ایک اپریشن کی نتائج بتایا کہ وہ کہا میں آپ کو ایک اپریشن بتایا پھر کیوں میں درش گھونتے ہیں پھر کیوں میں درش گھر دیا تھی ہونا تو چاہیے تھا کہ خاتمہ ہوتا آپ نے لوگوں کو گھروں سے نکالا آپ نے لوگوں کی کاربار ختم کی آپ نے اکرابی کی ڈیوٹی ختم کی امن زندگی کا سب سے اہم پشاری ہوتی ہے آپ نے ہم سے امن چینہ آپ نے ہم سے کتاب اور کل چینہ آپ نے ہمارے ہاتھ پر کناشن قوم دے دیا پھر بھی ہم اس ملک کے خاطر پاکستان کے خاطر کوئی گلہ نہیں کر رہے یہ ماں ہمارا ملک ہے لیکن میں صرف مطالبہ یہ کرتا ہوں یہ بات پر کلیئر آواز ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں تاریخ حساب ہوں ہے انتیس سال مدارے میرا وعدہ ہے تمہارے ساتھ خدا کی قسم اگر انہیں کوئی اپریشن کا سوچا تو ہمارے لاشم پر اپریشن کریں گے پہلے ہمیں بتائیں پہلے ہمیں بتائیں گا کہ تمہارے اپریشن کا کیا آپ ہمیں دیں جو مطالب ہوئے آپ ہمیں کبھی کہتے ہیں کہ یہ تو جو چمل میں ہو رہا ہے اور گروڑا میں ہو رہا ہے اور یہ جو ورنڈا کمیونٹی میں پاسپورٹ ہونا چاہیے پاسپورٹ ہونا چاہیے وہ جن پاسپورٹ کا کون مخالی پر کرتا ہے لیکن ایک ٹرائب اگر مل سے جدر ہے اور گروڑا رہے کروڑا رہے اور ہجر آئیتر ہے تو لوگ کو آنے جانے میں کوئی انسانیت بھی ہوتی ہے کوئی ہمین رائٹس بھی ہے کوئی اندہ کا خود بھی ایک نہیں ہے آپ ساری چیزوں کو بھول کے ایک ہی بات کر رہے ہیں آپ کو یہ یقین دیانے آپ کے کبھائیر کو یقین دیانے کرتے ہیں میرے تو زندے کی کامیشن ہے مارے لیڈر کا بھی ہی میشن تھا کہ آپ کے بات کو انشاءاللہ یا مارے آپ کے امینے زمانے ساتھ ہیں ان کو چین نہیں کرنے جائیں گے انشاءاللہ آج بھی میرے بات کرنا چاہیے کی شابہ سے ربایا ہوا تھا لیکن وہ چونکہ آپ کو پتا ہے ہمیں در آ رہے تھے تو وہ پھر کرن شاہاللہ ہم بات کریں سب سے پہلے امان مطالب آئے کہ اس اپریشن کے بارے میں واضح اعلان کیا جائے پارلیمنٹ میں لے کے آئے لیکن ایک بات بلکل پرشدہ آئے کہ کسی پوچی اپریشن کی نہ حمایت کریں گے نہ سپورٹ کریں گے نہ مانے گی کسی صورت میں نہیں ہوگا ہم آؤں چاہتے اب ان کی طریقے آپ قبائل بشارات کے ساتھ میٹھیں ان کو اچھا بات میں لیں ان کی پوچھیں کیا ترکار ہو جاتے ہیں آپ پتہ چل جائے لیکن اگر آپ ڈنڈا او سٹک لے کے اس طرح کریں گے اس طرح اس طرح کریں گے اے ڈنڈا او سٹک سے کوئی ڈننے والے نہیں بھائی جان یہ یاد رکھیں ہمیں کھلچن لوگ ہیں ہم عصت و احترام پر یقین رکھتے ہیں تو نمبر ون یہ ہے کہ پارلمنٹ سے پہلے بھی آپ کے قبائل ایلرز تمام مختبہ فکر کی لوگ کو اعتماد ملے کے عمل کی بحالی میں اس سے مشہور کریں نعرے تکبیر اللہ حکم غالو 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 چیپ علیسل صاحب کے ساتھ بات کروں گا انشاءاللہ اور آپ کا جرگاہ جو بھی ہوگا چیپ علیسل صاحب کے ساتھ آپ کی جرگی کے لئے جب تلے گے انشاءاللہ دو مطالبات انہوں نے کی ہیں ونڈا کمنٹی آپ کی لوگ آئے تھے جو بیرال شات سے آئے تھے مختلف لوگوں سے آئے تھے جن کی کنپرسیشنیں بھی تک نہیں ہوئی انشاءاللہ اس سبیلے میں جس کو پول شد و مقصد اور زور سے اٹھائیں گے آج ہم صرف اس لئے آئے ہیں آپ کے پاس کہ آپ کو یقین دہانہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پہ کہنے نہیں ہیں آپ اس حوالے سے زیادہ میں رکھیں کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ فرنٹ روپے اب اس جنگ کی قیدت آپ کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہوگے ہم اپنے عوام کے ساتھ ہوگے انشاءاللہ بلدی کا شدید مسئلہ ہے بلدی کی بلدی کی تین نیٹی بلدی دی جاتی ہے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جو آپ نے سو پیلین کا رکھا ہے پھاٹا پھاٹا کیلئے اس میں سے آپ بلدی کیلئے آپ پھر کیلئے جو ونڈاکنٹی دینے میرے خواہد بہت سارے ہوگئے ہیں لیکن گرم میں زیادہ ہے میں زیادہ بلدی جو اچھا ساتھ بات کریں گے ایک بات بلکل واضح کلیر ہے کہ انشاءاللہ دلال تاریخ انصاف کو آپ نے اعتماد دیا ہے آپ لوگ بلدی سب سے زیادہ جتی قبائد ہمارے نمیردی کی پاس کیا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت سکتے ہیں آخر میں میں آپ سے امید رکھتا ہوں یہ جنگ ہم نے اس ملک میں لڑنا ہے قانون اور آئین کیلئے آئین کے بارے درستے کیلئے ہم نے الائنس تقریباً بنایا ہوا ہے آج بھی مولانا صاحب کے ساتھ ہماری ڈیٹین ڈسکیشنز ہوئے ہیں انشاءاللہ دلالہ اس ملک کو آئین اور قانون کے بطاقے چلائیں گے جو اس کا بھی آئین میں جو رول ہے جو اس کی پیرمیٹرز ہے وہ آپ پیرمیٹرز کے اندر رہتی بہت بڑے پچھنٹی ہیں کہ انشاءاللہ یہاں روزگار شروع ہوگا ہماری حکومت تباہی گے تو کارستان کے ساتھ اپنا بزنس ہوگا سنٹی ایشیا کے ساتھ اپنا بزنس ہوگا رشن سٹیٹ کے ساتھ اپنا بزنس ہوگا لوگ روزگار کیلئے یہاں آئیں گے انشاءاللہ پوچھانی کا ایک ریعت دور شروع ہوگا ہم کسی کو اجازت دیں گے کہ وہ بندوق کے زور پر کسی کو پرمین حکومت کرے یہ قانون کی اور آئیں کی اندر رہتے ہوئی اس ملک پہ نسان چلے گا آپ کے جرکے بہالوں میں آپ کے جرکے بہالے سے جو انہیں اس ملک پہ حساب ہوگا گی چلنا بہت پیرے والے اکبالدی صاحب آپ کا شملیہ کہ آپ نے چلیگن کروایا ہے آپ کے تمام ایم پی ای جو ہمیں نے اس کا سب کا تمام تنظیب کا اور تمام بشران اور دونے والوں کا اسلام علیکم